کھان کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں سب سے آگے میرے سے آگے کوئی نہیں تھا چاہاہو ایک ٹیوٹرانک مجھے تھا چاہاہ جلسے جلوس تھے مریم نواز کے ساتھ میں اس وقت سٹارٹ ہوا تھا جب چار پانچ پی ایم ایل این کے لیوٹران کے علاوہ کوئی بھی جاتی عمرہ کے پندرہ کلومیٹر قریب میں آتا تھا دوہزار انیس کے شروع کی بات ہے اور پھر ہم نے نکلنا شروع کیا فیصلہ آبادہ ہوا غویل صاحب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہی جب نواز شیر صاحب پہ پانانا کیس چل رہا تھا اور شاید فکران عباسی کی حکومت تھی پھر آپ جو اپنے دوست جنرل باجوہ سے آپ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور پیغام گسانی کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مشکل کام کیا تھا جو بہت مشکل بہت زیادہ مشکل وقت تھا اور اس حوالے سے اگر بتی دیکھیں کہ میں تو ایک طرح سے ٹیکنو کریٹ تھا یہاں تو بہت سے ٹیکنو کریٹ آتے ہیں وہ بریف کیس پرگر کے حفیظ شیخ اور دکٹر عزیز شاید میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن وہ جب اس قسم کی سیاست کا وقت آتا ہے کہ مشکل وقت آتا ہے اس پارٹی پر تو وہ پھر اس طرح سے آگے اور میں نے چکے میں اتنا آگے بڑھ کے کر رہا تھا تو اسی وجہ سے دوہزار بریس میں مجھے جب پی ڈی ایم بن گئی تھی اور اس وقت جب جارہانہ اور سخت سیاست کرنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اسیابلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنایا تھا اپنا نواز شیخ میں اس وقت مجھے اپوائنٹ کیا تھا اپنا ترجمان اپنا اور منیوں نواز کا تو اس سے زیادہ لیتل کانگنیشن نہیں ہو سکتا تھا ملکل صحیح کیونکہ آپ کو وہ اپنے کندے کا بوجھ اٹھانا تھا جو کہ زیادہ تر جو تھے ہمارے ہاں جو پارٹی کے لوگ تھے وہ اس بیانیاں کو ظاہر ہے مشکل ہوتا تھا یہ یہ وہی بیانیاں نا آپ کی بات بالکل درست ہے ملکل صاحب یہ وہی بیانیاں نا ووٹ کو عزت دو کا مگر پھر آپ کو جو پھر پارٹی کو پارٹی میں آپ کو جو او ایس لی بنا دیا یا سائیڈ لائن کر دیا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں مزید اب پارٹی کا نہیں رہا تھا اور وہ حکمت اب بھی تبدیل ہو گئی اس لیے آپ بھی تبدیل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے یہ میں آپ کو ایک فیکٹویل بات بھی بتا دوں کہ میں نے بتایا نا کہ مریم نواز نے جب سیاست کا دوبارہ سے آفاظ کیا تھا دوہزار انس میں تو اس دن سے میں ان کے ساتھ تھا اور جو آخری پولٹیکل ایکٹیوٹی تھی آہ پیفور ووٹ آف نو کانفیدنس مارچ چھبیس دو ہزار بائیس کو لاہور سے اسلام آباد مہنگائی موقع مارچ آہ کرنے ہم نکلے تھے مریم نواز لیٹ کرنی تھی اس میں حمزہ بھی تھے مریم اورنزے بھی تھی اس کنٹینر میں میں تھا آہ دانیل عزیز تھے مسادق ملک تھے آہ تو وہ آہ تین چار دن کے بعد ہم اسلام آباد پہنچے تھے تو وہ لاس پولٹیکل ایکٹیوٹی تھی اور اس وقت تک میں ساتھ تھا لیکن میرے ظاہر سے بات ہے مجھے اس حد تک تو مجھے اگری بٹ مجھے پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیدنس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور میرا خیال ہے اور میں خیال کیا ہے کنواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ہم حکومت لیں اور اس کے نتائج اب سب کے سامنے ہیں آپ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیدنس کے پیچھے وجوہات کیا یہ وہی وجوہات تھے جس کی طرف پی ٹی آئی اور اجنان خان اشارہ کرتے رہے ہیں تو یہ امریکی سادش تھی اگر آپ ووٹ آف نو کانفیدنس سے پیچھے چھے مہینے جا کے اگر سٹیٹمنٹس نکال لیں پی ایم ایل اینڈ کی لیڈرشپ کے چاہے ایسن اقبال ہوں مریم نواز ہوں میں نے خود دو تین دفعہ بلکہ زیادہ کہا ہوگا اور بھی جو لیڈرشپ کے شاہد تھا کا نباس ہی ہمارے سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیدنس آپ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیدنس فوج کی سپورٹ کے بغیر ہوئی نہیں سکتا یہ بالکل ریکارڈٹ ہے سب کا تو جب تو وہ جب ایک دم سے پتا چلا کہ ووٹ آف نو کانفیدنس کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم اپنی مرد یہ کیسے ہوگا کہ ہم غیر مدد سے کرنے جائیں اور دوسری بات یہ تھی اس کی ہی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ جب ہو گیا ووٹ آف نو کانفیدنس یا ہونے والا تھا یا اس کے بعد ہر لیڈر اپنی اپنی بات کوئی کہتا تھا کہ وہ نومیمبر میں تائن آتی ہونی تھی اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کوئی کہتا تھا یہ ڈیفالٹ ہو جاتا پاکستان اگر ہم ووٹ آف نو کانفیدنس نہ کرتے اور حکومت نہ لیتے کوئی مدد ڈیفرنٹ ریزنز لیتے تھے حالان کہ اگر ووٹ آف نو کانفیدنس جنوین ہو تو پھر آپ کو ریزنز کیا دینے پارجمنٹی جنویت کے لیے تو میاں نواز شیف صاحب بھی نہیں روک سکے اس چیز کو کیونکہ آپ تو لگ رہا ہے کہ یہ بھوڑی سیاسی غلطی تھی اور میاں نواز شریف وز ویری ویری کلیر ہنڈر پرسنٹ جاتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیدنس ہو اور اسیم بھی توڑ دی جائے اور الیکشن میں جائے جائے اور آج کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے باشمون پرائم منسٹر شباز شیف کے خواجہ سے جتنے بڑے اس سب کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل کیاوٹل لوس کیا اس سولہ مہینے اور اس نے بہتی اتنی بڑی سیاسی غلطی کے بہتی شباز شیف صاحب کو صدارت کے عدے پر بھی بٹھایا گیا پارٹی کے اور ان کو دوبارہ وی ڈی ایم کردی آزم بھی بنایا گیا تو یہ تو غلطی کی تو سزا ہوتی ہے انہام پہ دی ہونے چاہیے اس کے دوسری آپ ایچیمپل لی رہی ہیں کمپین جو ہوئی الیکشن سے پہلے امیانوازشی فرید کر لیتے اس کمپین کو اور باقی لوگ بھی تھے نوازشی صاحب لیتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ نے آج کے نلسی سنا اور آج شامل گفتگو تھی محمد زدہر صاحب اور ان قریب جو ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی انہوں نے باقی سنورنی ملیم کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی اس کے پر ایسن اکپال صاحب کے تفسرہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور ایسن اکپال صاحب ہیں اب بھی اپنی جو ماضی ہے جو ان کی بابستگی رہی ہے پی ایم این کے ساتھ اور اس کے اوپر انہیں ہرکیانوازشی صاحب کے بارے میں اور ملیم ملیم باز صاحب کے بارے میں اور شاید فکان عباسی صاحب بلیسینی رحمات اور مقتر اسمائل صاحب بھی تھے ان تمام لوگوں نے اب ملیم کو خیر بات کہا ہے اور الگ جماعت جو ہے تشکیل دی جا چکی ہے تو برلہ سیاسی صورتحال برلتی صورتحال ہے اس وقت موسم جو ہے کافی بہترین جا رہا ہے اور جو سیاسی محول ہے سیاسی موسم ہے وہ ابھی بھی گرم دکھائی جاتا ہے چاہے وہ آپ کیسز کے حوالے سے معاملات ہیں نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ دیکھیں تو بنگلہ دریش میں بھی بڑی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے جو حسینہ واجد صاحبہ دی شیخ موجی پور امان صاحب کی ساتھ رہی تو انہوں نے اب ملک چھوڑ دیا ہے بھی نستان جا چکی ہیں اور اب ابوری حکومت میں وہاں تشکیل دی جا چکی ہے بڑی تبدیلی وہاں پر ہوئی ہے اب اسی طرح آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ ترمیم انہوں نے آئین این ترمیم کی ہے جو کے مخصوص نشوشتوں کے حوالے سے ہے اب اس کو چیلنج بھی کیا جائے کیا ہے پی ایٹی آئے کی جانب سے اب دیکھتے ہیں روٹیل کیا آگے ہوتی ہے اپنا بہت خیال لکھیں ہماری چینل کا بھی اللہ حافظ